تاریخ میں وہ لمحے جب ایک جانب جھوٹ ہے اور دوسری جانب سچ ہے بہت سے ہیں آج ایک ایسا ہی لمحہ ہمارے سامنے ہے ہمیں جھوٹ کو دھدکارنا ہے ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے جو فریب اور جبر کا نظام آٹھ فروری کی شام ہم پر مسلط کیا گیا اب ارادہ ہے کہ اس نظام کو ایک سیاہ عدالت کے ذریعے پختہ کیا جائیں اس پر پردہ ڈالا جائے جو آئینی طرح مین کی جا رہی ہیں جو ارادہ ہے یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے یہ ہر شرافت کی لوٹ کا ارادہ ہے آج کے بعد اگر ہم باہر نہیں نکلتے اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہم اس جھوٹ کے پشت بنا بن جاتے ہیں ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا پاکستان کے عوام جانتے ہیں ان کی فلاہ کہاں ہے سندھ کا ہاری جانتا ہے کم شدہ بلوچ جانتے ہیں نو لوہان پشتون جانتے ہیں گرفتار پنجابی جانتے ہیں آج ہم نے قانون کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل قانون آئین اور شرافت سے منسلک ہے اگر قانون آئین اور شرافت کو ہم نے پامان ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی نہ نہ یہاں نوکریاں پنپیں گی نہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا ہمارے بچے بھاگتے رہیں گے کبھی کشتیوں کے ذریعے ڈوپتے رہیں گے کبھی دربدر ہوں گے سہراؤں میں میں آپ سے اپیر کرتا ہوں کہ اس موقع دن نذاکت کو سمجھئے یہ صرف کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے یہ شرافت کا معاملہ ہے یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلئے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر فرد کا معاملہ ہے یہ ہمارے ضمیر کا معاملہ ہے تو میری آپ سے خدارہ خدارہ یہ درخواست ہے اپنے کمروں سے باہر نکلئے اپنے گھروندوں سے باہر نکلئے اپنے مستقبل کو سنبھالیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے میں آج صرف یہ عرض کروں گا جو قضی کو جو قضی کو جو دور ہے دنیا کا اسی دور سے بولو بیروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو آج ہم نے اتنی زور سے بولا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے گماشتے لرز جائیں جو اس ملت کے آئین کے خلاف ساتھ سے کر رہے ہیں جو اس ملت کی عدلیہ کے خلاف ساتھ سے کر رہے ہیں وہ ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے میرے دوستوں ایک تفاق پھر اس ملت کو اس قوم کو اور اس عدلیہ کو گالے کوٹ پہنے والوں کی ضرورت پڑ گئی ہے جس طرح دوہزار ساتھ میں پڑی تھی میں صرف قاضی فائزی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ناپسندیدہ ترین شخص کے طور پر تمہارا نام لکھا جائے گا جس نے عدلیہ کا یہ حال کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لائیرز کو اپنے آپ پر ڈیپینٹ کرنا ہے سیاسی جماعتیں تو پہلے بھی ہمارے ساتھ کی اب بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گی ان کا بھی بہت سکریہ میں صرف یہ ہی عرض کروں گا آخر میں اپنے غیور کالا کوٹ پہنے والوں سے کہ تقفانوں کو تقفانوں سے آنکھ بلاؤ تقفانوں سے آنکھ بلاؤ سلابوں کو چیز دو بلاہوں کو کے چکر کو چھوڑو تیر کے دریاء پار کرو بلاہوں کے چکر کو چھوڑو تیر کے دریاء پار کرو